بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بنا رہی ہیں شنواری کڑھائی مطن کی شنواری کڑھائی بنائیں گے اور بہت مزدار اور آسان رسپی ہے اس کے لئے میں نے ایک کلو دستی کا گوشت لے لیے ران بھی لے سکتے ہیں پوٹھ بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند دو تو آپ لے زدہ میں نے ہڈی والا لیا بول رسپی لے سکتے ہیں اس میں ہم دیسی گھی ڈالیں گے ایک پیالی دیسی گھی ایک پیالی دہی تھوڑی سی ہری مرچ آر دس آدھا کلو ٹوماٹر ہاف ٹی سپون کاری مرچ ہاف ٹی سپون حلدی اور ایک ٹی سپون نمک یا ہس وزائی کا نمک ون ٹی بر سپون ادرک اور لسن کا پیست ہے چلیں جی اب سٹارٹ کرتے ہیں کڑھائی میں بنا لیں اگر جلدی ہے تو پریشر بنا لیں میرا یہ پریشر ککر جونسا ہے وہ کڑھائی والا ہے اس کا سٹارٹ بلکل کڑھائی میں ہی جیسے ہم کھانا بناتے ہیں ویسے ہی ہے چولہ میں نے آن کر لیا اس میں پیال دہرہ نہیں ڈالیں گے اوپر سے ہلکا سہرہ دنیا اور ادھر گارنیش کر دیں گے ککر کو میں نے اوپر رکھا ہے اور اب میں اس میں یہ ڈال رہی ہوں دیسی گھی ایک کلو کا پناہ رہے ہیں تو ایک پیالی اگر آدھا کلو کا پناہ رہے ہیں تو آدھی پیالی دیسی گھی ہم ڈالیں گے گھی اچھی طرح ہم گرم کریں گے اور اس میں اب میں ڈالوں گی ادھرک اور لسن کا پیسٹ جی میں نے بنانا سکھایا ہوئے سیمپل ادھرک لسن کا پیسٹ ہے اس میں کوئی حریمیتو ذرا نہیں ہے اس کو تھوڑا سا فریہ کروں گے آپ کے در مہمان آپ ہی چکے ہیں جو آپ جلدی سے یہ بنا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو بنا نہیں ہے تو میں گھر دیسگی میں یا سیمپل کڑائی میں بنا جی تو سوڑا ٹائم لگتا گھوچ گلنے میں پریشن میں بنا رہی تو داس منٹ میں یہ رہی ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ آپ فریہ ہو گیا درک لسن اس میں میں یہ گھوچ گا دلیں گھوچ کچھ کی طرح دولیں اور اس کو بھی ہزکا سیدھیں فریہ کرنے یہ پوری دستی ہے یہ اور جتنا جلا ہوگا اپنائی مزا رہے گا مزا رہے گا اب اس میں نماز میچے اور ہمڈی ڈالیں گے سورہ میچے نہیں ڈالیں گے چلے ہیں دیکھیں گوشتا چھترا فری ہو گیا چولہ ہزکا کریں گے اور اس میں میں یہ سارے ٹماٹر سیٹ کر دیں اس طرح بس تھوڑا سا پانی ڈالیں گے یادی پیالی بکایا پانی ہم پھر بار میں ڈالیں گے اور پریشر کو کروں گی بند تین سے چار منٹ کے لئے بس بس ہلکی آنچ پہ سے دم پہ ہی سمجھے ہم نے رکھ دیا ہے اگر آپ دیج کی یکڑے میں بنا رہے ہیں پانچ منٹ کے لئے رکھ دیں پریشر میں تین سے چار منٹ کے لئے چلے اب اس کے بعد میں آپ کو ملوں گی تین چار منٹ کے بعد تین منٹ کے بعد میں نے پریشر کھول لیا ہے اب اس میں سے سارا یہ ٹماٹر کا چھلکا نکال لوں گے بہت آرام سے یہ دیکھیں سارا چھلکا اس طرح پکڑ پکڑ کے اتار لیں اس میں میں چھلکا نہیں چاہیے اور اس میں کوئی ہم نے پیاز وغیر ابھی نہیں ڈالنا سارا ٹیسٹ اسی سے ہی اس کا آتا ہے دو تین طریقے سے بنتی ہے اگر آپ نے اور طریقے اس کے سیکھنے تو وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ ضرور شیئر کروں گی چکن کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ چکن کے ساتھ بنانا بھی شیئر کر دوں گی لیکن چکن بونڈلیس کی یہ بہت مزے کی بنتی ہے بہت آرام سے سارا چھلکا اس کا رموک کر لیں بہت آرام ہے چولا تیز کروں گی اور اسے بھون گی سارے ٹوماٹر گل گئے جو تھوڑا پانی ڈالا تھا وہ بھی اسی میں ہے بھی اور اسے اچھی طرح میں نے فرائی کر لینا ہے اب پانی خوشک والے کے بعد آپ کو دکھاؤں گی ورنہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے اس کا سارا پانی ٹوماٹروں نے چھوڑا تھا تھوڑا سا ڈالا تھا سارا خوشک ہو گئے اس کو بہت اچھی طرح میں نے بھون گیا اب تقریبا ایک گلاس پانی ڈیل گلاس پانی ڈال لیتے ہیں کیونکہ ہم نے پریشن چلانا ہے یہ بس اتنا پانی ڈال کے تھوڑا سوڑ کیونکہ اپنے گوشک آس آپ اگر آبیب ڈال رہے ہیں تو پھر پورے دو گلاس پانی ڈال دیں کیونکہ اس کو ہم نے اچھی طرح گلانہ سوفٹ جتنا مزے کا ہوگا اتنا ہی اچھا لے گا تو پریشن کو باند کروں گی پانچ منٹ مسل چلے گی ٹائم دیکھ لوں گی میرے انتازے سے پانچ منٹ میں بلکل اچھی طرح گل جائے گا تو اس کے بعد پھر ہم اسے کھولیں گے پانچ منٹ مسل چلی تھی میں نے پریشن کو پھر آپ کھول لیا ہے اور یہ دیکھیں تھوڑا سا پانی آیا اور اسے میں بھوننا ہے اچھی طرح آدھا پانی اس میں سے گرائے ہوگا پھر دہی ڈالیں گے چولا تھوڑا تیز کریں گے تاکہ اچھی طرح اس کا پانی خوشک کر کے بنائی ہو سکے سارا کی یہ نکل ہے اچھی طرح اس کی بنائی ہو رہی ہے اور اس میں دہی شامل کریں گے تقریباً ایک پیالی پوری ایک کلو مٹن میں ایک پیالی دلی اب میں سر سر چلاتے ہوئے اب اس سے بھی میں نے اچھی طرح بھون لینا ہے اور اب اس کی بنائی کے ساتھ ہی میں اس میں یہ ہری میرچ شامل کر رہی ہے کیونکہ ہم نے سورت میرچ بلکل نہیں ڈال لی اور اسی سے اس کا سپائسی کا ٹیسٹ آئے گا ہری میرچ سے یہ تہاشا بھی نہیں سے بھوننا یہ میں بھون رہی ہوں اس سے اچھی طرح اس کو بہت اچھی طرح میں نے بھون لیا ہے دیکھیں سارا کی باہر نکل آئے اور بہت ناز زیادہ مسالہ کم ہے ناز زیادہ بے تہاشا ہے نان روٹی چپاتی جس کے ساتھ چاہیں آپ اسے انجوائی کر سکتے ہیں میں اسے روگنی نان کے ساتھ بچوں کو دوں گی تھوڑا سبسہرہ دنیا گارنش کروں گی زیادہ نہیں اور لمبا لمبا کٹا ہوا ادرک یہ بھی اس کے اوپر بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں لیمن ساتھ رکھ لیں صلاحات بنا لیں اور یہ ہماری شنواری کرے ہی تیار ہو گئی ہے پلیز بنائیں انجوائی کریں مجھے دعا میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو لائک کریں شکریہ اللہ حافظ